اچھا ابھی کون کرے گا آگے کہاں سے ہے کون کرے گا چلو بھئی کرے نحو مرفو لفظا مضاف قولی مجرور لفظا مضاف قولی مجرور لفظا مصدر مضاف قولی مجرور لفظا مصدر مضاف آزمیر مجرور محلن جو راجع ہے ذات باری تعالی کو ذلحال تعالی فیل ہوا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فاعل فیل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فیلی اب تقدیر قط کیا ہوا جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر حال بھئی حال کو کس سے جوڑ رہے ہو آپ ذلحال سے اور حال ہے جملہ اور جملے کو جب کسی چیز سے جوڑا جائے ربط چاہیے ہاں وہ آپ نے پہلے کیوں نہیں راجع کی تعالی کے اندر ہوا ضمیر ہے وہ راجع ہے کس کو ذلحال کو ذلحال کو بھئی ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ مضافن الہ ہوا مستر کے لئے جی آگے چلو بھئی جی وہ حاطفہ لا ناصرہ جی تکلو فیل ہوا وہ ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل اموال منصوب لفظا مضاف ہم ضمیر شاہ باش ہم ضمیر مجرور محلن مضافن الہ مضاف مضافلہ مل کر مفعول بھی ہوا تکلو فیل کے لئے علا جارہ اموالی مجرور لفظا مضاف کم ضمیر مجرور محلن مضافن الہ مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مجرور شاہ باش جار مجرور مل کر مطالق ہوئے جی فیل کے ساتھ جی فیل اپنے فائل اور مفعول بھی ہی اور مطالق سے مل کر جملہ جملہ فعلیہ انشائیہ جی بھئی مبدل منہو آپ بنا رہے ہیں کس وجہ سے بنا رہے ہیں آگے حرف اے آ رہا ہے اور حرف اے سے پہلے کیا بناتے ہیں مبدل بھئی جملہ ہو جملے کو نہیں مبدل منہو بناتے ہیں میں نے کہا تھا جب مفرد ہو کیا ہو مفرد کو مبدل منہو یا معتوف انہالیہ بناتے ہیں اور یہ تو پورا جملہ ہے ہاں یہ جملہ انشائیہ مفسرہ ہوا آئی حرف تفسیر ما منصوب محلن مضاف ما ضروف میں سے ہے کس میں سے ہے ضروف میں سے جی ما منصوب محلن مضاف کمزمیر مجرور محلن مضاف شاباش مضاف اپنے مضاف علے سے مل کر یہ مضاف علے ہوا ماں کے لئے شاباش شاباش ماں مضاف اپنے مضاف علے سے مل کر یہ کیا ہوا جی کون سا مفعول ہوا جی ضرف ہے ابھی تو میں نے بتایا ہے ماں کیا ہے ضرف کیا بنا کرتا ہے مفعول فی بیاد رکھو جیسے جار مجرور ہے ایک ہے جار مجرور ضرف حقیقی ہے ایک اور ایک ہے ضرف مجازی یہ جو اسماء ضروف ہیں یہ ہیں ضرف حقیقی جو زمانے کا معنی جن میں پایا جائے یا مکان کا معنی پایا جائے یہ بھی ضروف ہیں ضروف حقیقی اور ایک جار مجرور ہے اس کو بھی مجازن ضرف کہہ دیا کرتے ہیں بھئی اور جیسے جار مجرور کے لئے میں نے بتایا عامل چاہیے آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک کسی ایک چیز کے ساتھ یہ متعلق ہوں گے اسی طرح ظروف کے لیے بھی چاہیے ظروف حقیقی جو ہیں ان کے لیے بھی کیا چاہیے عامل چاہیے اور وہ عامل بھی کیا ہوگا انہی آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگا تو یہاں ظرف آ گیا تو اس کے لیے عامل نکالیں گے اور عامل یہاں پر کیا کریں گے وہی فیل ما قبل والا جو ہے یہاں پر نکال لیں گے تو یہ ما اموالکم یہ متعلق ہوا فیل محضوف لا تاکولو کے ساتھ تو یہاں پر پھر محضوف نکال لیں گے کیوں تو یہ دیکھو آئی آتا ہے کبھی مفرد کی تفسیر کے لیے کبھی جملے کی تفسیر کے لیے یہاں جملے کی تفسیر ہوگی جملے کی جملے کی تفسیر کے لیے آیا سمجھ میں آئی بات جملے کی تفسیر کیوں بھئی یہ جملے کی تفسیر یہاں جب جملے اور جملے کی تفسیر ہمیشہ کس سے ہوگی اور اگر مفرد اس کی تفسیر کس سے ہوگی تو اس ما اموالکم کو الا اموالکم کے لیے نہیں بنا سکتے بھئی تفسیر نہیں بنا سکتے صرف الا اموالکم کی تفسیر نہیں بنا سکتے بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہاں ہم نے فیل نکالا بھئی لا تاکولو اموالہم یہاں پر نکال لیں گے پورا کیوں کیونکہ اے یہاں پر آ رہا ہے اور اے سے ماں قبل ہے جملہ تو ماں بعد میں بھی ہمیں کیا چاہیے جملہ چاہیے یہ بات سمجھ میں آ گئی اب سوال پیدا ہوا کہ الہ اموالکم کا معنی بتا رہے ہیں مہا اموالکم تو اس کو الہ اموالکم کی تفسیر کیوں نہیں قرار دیتے پھر تو مفرد کی تفسیر کس کے ساتھ ہو جائے گی یعنی جملہ نہیں ہے یہ بھئی اس لئے نہیں کر سکتے اس لئے کہ آگے آ رہا ہے ماں ہے اسام اور ظرف ہے اور اس کے لئے کیا محل ہوتا ہے بھئی اعراب کا اعراب کے اعتبار سے منصوب ہوگا منصوب تو ماں قبل میں ہے جار مجرور اور جار مجرور کے لئے تو کوئی محل محل نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا ہے بھئی ظرف اللغوی اس کے لئے کوئی محل نہیں اعراب کا اور حالانکہ اگر اس کو ہم مبدل منہو بنائیں ہم بنانا چاہیں یا عصف بیان بنانا چاہیں تو کیا ہوگا اس پر کوئی اعراب ہمیں چاہیے تاکہ بیان پر بھی عصف بیان پر بھی وہی اعراب جاری کریں یا مبدل منہو بنائیں تو مبدل منہو کے لئے کوئی اعراب چاہیے تاکہ بدل پر بھی ہم کیا کریں وہی اعراب اور یہاں الہ اموالکم کے لئے کوئی اعراب ہے ہی نہیں یہ تو متعلق ہو رہا ہے کس کے ساتھ لا تاکلو فیل کے ساتھ اس لیے یہاں بھی جملہ بنانا پڑے گا تو لا تاکلو اموالہم یہاں محضوف نکالیں گے ما اموالکم یہ لا تاکلو کے لئے مفہول فی بن جائے گا تو اور فیل اپنے فائل مفہول بھی اور مفہول فی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ مفصرہ بنے گا جملہ فعلیہ انشائیہ مفصرہ بن جائے گا آگے کون کرے گا ترکیب چلو بھئی آپ کرو وہ حرف آتا قاد بھئی حرف تحقیق بھی ہے تقلیل کے لئے بھی آتا ہے تحقیق کے لئے بھی دونوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہاں تقلیل کے لئے یکونو فیل مزارے یکونو فیل ناقص پیل ناقص ما شاوش اعراب بتاؤ ما موصولہ ما محلن مرفو بھئی آپ نے مرفو کیوں بنایا اس کو شاوش کانہ کا اسم ہے اور کانہ کا اسم کیا ہوا کرتا ہے اور آپ نے محلن کیوں کہا یہ حرف ہے ہاں شاوشی اسم میں موصول ہے اور اسمائیں موصولہ کیا ہیں مبنی ہیں تو یہ بھی مبنی ہوا تو یہ مرفو محلن ہوا جو بھی اسم آجائے مالانا اس کے لئے ہمیں اعراب چاہیے تو یہ مرفو مرفو محلن اسم موصول بادو مرفو لفظن بادو کس میں سے ہے بھئی زرف ہے بھئی یہ کیا ہے زرف ہے اور زرف کے کس کو کہتے ہیں زرف کس کو مفو لفی کو کہتے ہیں نا اور مفو لفی کا کیا ہے راب ہوا کرتا ہے نصب پڑا جاتا ہے اس پر بھئی بھئی دیکھو اس کی تین حالتیں میں نے آپ کو بتائی تھی وہ آپ کو یاد ہی نہیں ہو رہی دو تین دفعہ تو بتا چکا ہوں بھئی بادو کی قبلو وغیرہ کی تین حالتیں ہیں ایک یہ کہ یہ تقاضہ کرتے ہیں مضافلے کا بعد میں بھئی کس کے بعد میں یہ کس کا تقاضہ کرتے ہیں مضافلے کا اب ان کا مضافلے یا لفظوں میں ذکر ہوگا یا تو لفظوں میں ذکر ہوگا ایک صورت دوسری صورت لفظوں سے تو آپ نے گرا دیا لیکن نیت میں ابھی بھی موجود ہے تیسری صورت لفظوں سے بھی گرا دیا اور نیت میں بھی موجود نہیں نصیہ منصیہ ہو گیا صورت سمجھ میں آ رہی ہے ایک صورت میں لفظن اور مانن موجود ہے دوسری میں صرف مانن ہے تیسری میں نہ لفظن ہے اور نہ مانن اچھا پہلی صورت جس میں لفظوں میں موجود تو یہ تقاضہ کر رہا تھا مضافلے کا اور آپ ہی کیا گیا آگے مضافلے کا کہ ضرورت پوری ہو گئی تو اب یہ اسی طرح مورب کا مورب رہے گا اور اس پر کیا پڑھیں گے آپ نصب پڑھیں گے کیا پڑھیں گے جیسے یہاں پر اس کی آباد اس کا مضافلے آ رہا ہے اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو اب اس پر کیا پڑھیں گے نصب پڑھیں گے دوسری صورت کہ آپ نے لفظوں میں تو گرا دیا حضب کر دیا لیکن نیت میں ابھی بھی جب نیت میں لفظوں سے گرا دیا اور حالانکہ اس کو چاہیے آپ کی نیت میں ابھی بھی موجود ہے تو آپ نے اس کا نقصان کر دیا بھئی اور جب نقصان کر دیا تو اس صورت میں پھر جبیرہ کیا دیتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو مبنی آلہ زم بناتے ہیں کیا بناتے ہیں تو یہ زمے کی پٹی لگا دیتے ہیں اس بیچارے کا نقصان ہوا ہے تو اس صورت میں پھر بادو پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اور تیسری صورت میں والانا نہ لفظوں میں ہے اور نہ ہی نیت میں ہے گویا آپ کے تھائی نہیں یہ مضافلے چاہتا ہے جب نہ چاہتا ہے نہ ہے تو اس کا کوئی نقصان ہوا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا اور نقصان نہیں ہوا تو مبنی تو نہیں بنائیں گے پٹی نہیں دیں گے ہم اس کو زمے کی اور نصب آئے گا اس پر کیا آئے گا اور بادن تنوین آ جائے گی بھئی جیت بادہ منصوب لفظاں مضافلہ بادہ منصوب لفظاں مضافلہ بادہ منصوب لفظاں مضافلہ مجرور مالن مضافلہ راجب اس میں حلق علاہ ہاں شاوش ہاں زمیر مجرور محلن مضافلہ جو کس کو راجے ہے علاقو بھئی کس کی بات چل رہی ہے علاقو بھئی مابادہ مابادہ علاقہ ماباد جے شاوش دیکھا اس کے لئے بھی عامل چاہیے مفول فی ہے جیسے جار مجرور کے لئے عامل چاہیے تھا اور یہاں تو اس کا عامل ہے نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے وہی ثابتہ یا ثابتن کی طرح محضوف نکالیں گے بھئی لیکن یہاں پر آپ کو ثابتہ ہی نکالنا پڑے گا ثابتن نہیں نکال سکتے کیوں اس کی کیا وجہ ہے جیسے بن رہا ہے اور صلح ہمیشہ کیا ہوا کرتا ہے جملہ لہذا اس وجہ سے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر کہ یہ جو جار مجرور ہے اس کا یعنی ظرف کہہ لیں ظرف جو ہے چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی اس کے لئے عامل چاہیے اور وہ عامل آپ مولانا کس میں سے نکالتے ہیں افعال عاما میں سے اور افعال عاما میں سے آپ جملہ بھی نکال سکتے ہیں یعنی کہ فیل اور آپ چاہیں تو مفرد یعنی اس میں فائل اس میں مفعول وغیرہ کا سیغہ بھی نکال سکتے ہیں جو چاہیں بھئی آپ جو ترکیب کرنا چاہیں البتہ اگر یہ صلحوں موصول کا موصول کا صلح صرف ظرف ہو اور تو اس صورت نے پھر فیل ہی کو نکالنا پڑے گا مفرد کو نہیں نکال سکتے اب دیکھو ماں موصولہ ہے اور اس کا صلح صرف بعدہ آرہا ہے تو ماں موصولہ ہے اور صلح صرف ظرف ہے تو اس صورت میں پھر جملہ جملہ ہمیں یہاں پر چاہیے مفرد نہیں ثابتہ ہی نکالیں گے ثابتوں نہ کیونکہ پھر ورنہ ثابتن نکالیں گے تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی مفرد بن جائے گا اور مفرد ثابتن کے ساتھ بعدہاں متعلق ہوا اور ثابتن خود ہیں مفرد اور مفرد کے ساتھ ہزار چیزیں بھی جوڑ جائیں پھر بھی وہ کیا رہتا ہے مفرد رہتا ہے تو لہٰذا ثابتن تو پھر جملہ یہ تو مفرد بن جائے گا صلح اور صلح تو مفرد نہیں بن سکتا تو ثابتہ نکالنا پڑے گا تو ثابتہ کے مفول پی ہوا ثابتہ فیل کے لیے ثابتہ فیل ماضی معلوم ہوا زمین اس کا فائل راجی بسول ماما شابش ثابتہ فیل ہوا زمین مرخو محلن اس کا فائل جو کس کو راج ہے ماما موصولہ کو یہی عائد ہے یہی عائد ہے بھئی ثابتہ فیل اپنے فائل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلح ہے ماما موصولہ شابش ثابتہ فیل اپنے فائل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلح جے موصول اپنے صلح سے مل کر یہ اسم ہوا یا کون ہو شابش موصول اپنے صلح سے مل کر اب اسم ہوا کس کے لئے میں نے بتایا تھا محصول کو کچھ بھی بنانا چاہیں آپ اس کے لئے کیا چاہیے آپ صلح مل گیا محصول صلح مل کر یہ اسم بن گیا اس میں محصول کیا بن گیا کانہ کے لئے اس کا اسم بن گیا داخلا سیغہ اسم فائل منصوب لفظن منصوب لفظن کیوں کہا آپ نے منصوب کیوں پڑھا کانہ کی خبر بننا ہے اس نے اور کانہ کی خبر کیا ہوا کرتی ہے منصوب جی فی جارہ ما محصولہ مجرور محلن آپ نے مجرور کیوں کہا اس کو فی داخل ہوا ہے شاباش اور محلن کیوں کہا یہ مبنی ہے شاباش جی قابلہ محصول مدر یہ بھی اسی طرح ہے بادہ کی طرح قابلہ منصوب لفظن مضاف شاباش جو کس کو راجے ہے علاق و ما قبل علا جی مضاف اپنے مضاف ملے تھی مل کر یہ مفعول فی ہوا شاباش مضاف مضاف ملے مل کر اب یہ مفعول فی ہوا کس کے لیے سبتہ فیل کے لیے جی سبتہ فیل ماضی ہوا ضمیر اس کا فائل مرفو محلن سبتہ فیل ہوا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل جو کس کو راجے ہے جو راجے ہے ماں کو یہی عائد ہے سمجھ میں آیا سیلے کو جوڑ رہا ہے محصول سے جی محصول اپنے سیلے سے مل کر مجرور ہوا فیہ فجار کا فیل اپنے فائل اور مفعول بحی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر سیلہ ہوا اس میں محصول کے لیے محصول سیلہ اس میں محصول اپنے سیلے سے مل کر اب مجرور ہوا جی آگے جار مجرور مل کر داخلن کے لیے یہ جار مجرور مل کر ظرف لگ ہوا کس کے لیے داخلن داخلن کے لیے اس سے متعلق ہے داخلن داخلن جس میں بوہ ضمیر راجی بسوہ جس کا محصول فائل ہے اور یہ راجی بسوہ یبونوں کے شابش دیکھا داخلن داخلن یہ مل کر اس میں فائل ہے اور اس میں فائل کے لیے ہمیشہ کیا چاہئے فائل تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محل اس کا فائل اب وہ کس کو راجی کرنا ہے دیکھو آپ اس کو بنا کیا رہے ہو داخلن کو کیا بنا رہے ہو کانا کی خبر اور خبر کس سے جوڑا جاتا ہے مبتدہ سے تو یہاں وہ کانا کے اسم جو ہے وہ مبتدہ جس پر کانا داخل ہوا تھا تو یہ ضمیر کس کو راجی کریں گے کانا کے تو کانا کے خبر کانا کے اسم سے جوڑتی ہے تو ضمیر بھی اسی کو راجی دیکھا وہ ضابطے ہمارے چل رہے سارے شیب جملہ کو ہم جوڑ رہے ہیں جس سے جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ رابط بھی دے رہے ہیں بھئی تو داخل کو کس سے جوڑ رہے ہیں ماں بادہ سے تو ماں کی طرف اس کے اندر ایک ضمیر آ گئی بھئی شاہوہ داخل اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر ہوئی یقون کے لئے یقون فیل اپنے اسم اور خبر سے مل کر رقم مفید اور جمع فعلیات خبریات یہ جزائے مقدم ہے سمجھ میں آیا تو یہاں دو گروہ ہیں وہ نحویوں کے بعض نحوی یہ فرماتے ہیں کہ جزا شرط پر مقدم نہیں ہو سکتی جزا آگے آرہے ان شرط کیلئے آتا ہے شرط ماخر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جزا شرط پر مقدم نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں یہ اول کو بناتے ہیں دال بل جزا کیا بناتے ہیں دیکھو بھئی ایک ہے شرط ایک ہے جزا پہلے کون آیا کرتی ہے اس کے بعد کیا آتی ہے جزا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے جزا ہم دیکھتے ہیں کبھی شرط سے پہلے بھی آ جاتی ہے جیسے یہاں پر ہے جزا پہلے آرہی ہے اور اینا شرط بعد میں ہے تو پھر اس صورت میں یہ جو ماقبل میں ہے یہ جزا ہے یا جزا نہیں ہے دو گروہ ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کوفہ والے کہ یہی جزا ہے یہ کیا ہے اور شرط مؤخر ہے اور ایسا کہتے ہیں جائز ہے کہ جزا مقدم ہو جائے اور شرط کیا ہو جائے دوسرے نحویوں کو گروہ جو ہے وہ فرماتے کہ نہیں شرط ہمیشہ پہلے آتی ہے جزا ہمیشہ بعد میں آتی ہے تو یہ جو پہلے آگئی یہ جزا نہیں ہے یہ دال بل جزا ہے جزا پر دلالت کر رہی ہے جزا پر کیا کر رہی ہے اور جزا آگے محضوف ہے شرط کے بعد جزا کیا ہے اس کے بعد تو وہ اس کو دال بل جزا کہتے ہیں چلو ہم اس کو جزا ہی بنا لیتے ہیں پہلے ہی تو یہ دال بل جزا مقدم ہوئی جی ان حرف شرط ما مرفو محل اسم محل بھئی مرفو کیوں بنایا آپ نے اس کو کانا کیسا میں شابش بعد منصوب لفظا مضاف حاضر مجرور محل راجح مضاف 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 شابش بعد مضاف اپنے مضاف 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 اس کا فائل سبت فیل ہوا زمیر مرفو محل اس کا فائل ہوا زمیر کس کو راجح کی بھئی آپ نے مام موصولہ کو شابش جنس مجرور بھئی 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 موصولہ فائل اور مفعول بھئی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلح ہوا کس کے لئے ما موصولہ کے لئے اس میں موصول اپنے صلح سے مل کر یہ کانا کے لئے اس آگے اب ہمیں چاہیے خبر مین جار رہا یہ محل محل جی حرف ہے حرف حرف کے لئے کوئی محل احراب نہیں ہوتا بھئی مین جار رہا جنس مجرور لگ مجرور جی میں نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا نکرہ کے بعد معرفہ آئے تو کیا ترکیب کرنی ہے یہاں جنس کا لفظ نکرہ ہے معرفہ ہے نکرہ ہے اور اس کے بعد ماں موصول آ رہا ہے تو یہاں کیا ترکیب کریں گے مضاف مضاف لے کی ترکیب ہوگی اور جب جنس مضاف ہے تو اس پر تنوین نہیں آئے گی تو جنس مجرور لفظان مضاف ماں مجرور محلن اس میں موصول قبل منصوب لفظان مضاف حاضمیر مجرور محلن مضاف علیہ جو کس کو راجے ہے علاق و شابش قبل مضاف مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر یہ مفوول فی ہوا کس کے لیے صابت فیل محضوف کے لیے صابت فیل ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فیل صابت فیل ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو راجے ہے اس میں موصول کو جمعہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلاح موصول اپنے فائل اور مفہول فی سے مل کر جمعہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلاح موصول اپنے سلے سے مل کر یہ مجرور محلن مضافلہ ہوا جنہوں مضافلہ دیکھا موصول اپنے سلے سے مل کر اب مضافلہ بنا موصول بغیر سلے کے کچھ بھی نہیں بنے گا موصول اپنے سلے سے مل کر یہ مضافلہ مضافلہ سے مل کر یہ مجرور ہوا من جار کا مضافلہ سے مل کر مجرور ہوا من کے لئے مجرور مل کر مستقر متعلق ہوا ثبت اپنے معذوب کے لئے یہ ظرف من جن سے یہ جار مجرور من جن سے ما قبل ہا یہ کیا ہوا جار مجرور مل کر ظرف مستقر بھئی یہ کہانہ کی کیا بنے گی خبر اور ظرف مستقر خبر کے مقام میں آیا کرتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا تو یہ ظرف مستقر ہے کہانہ کی خبر تو اب اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے عامل نکالیں گے کیا نکالیں گے وہ کیا ثابتا نکالیں گے یا کیا نکالیں گے ثابتا نکالیں گے مفرد بھی نکال سکتے ہیں جملہ بھی جو کس کو راجہ ہے کانا کے اس لیے کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر کس سے جڑتی ہے کانا کے اسم سے اور سبتہ ہے جملہ اور جملے کو جب کسی چیز سے جڑا جائے تو کیا چاہیے آئید چاہیے تو اس میں جو ہوا زمیر ہے وہی آئید ہے تو سبتہ فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کانا کی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے کانا کے لیے تو اب اس کا محل اعراب بتاؤ سبتہ جملے کا شاباش منصوب ہوگا کیوں منصوب کیوں ہوگا کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر کیا ہوا کرتی ہے اور محلن کیوں کہا آپ نے اس کو شاباش یہ جملہ ہے اور جملہ کس میں سے ہے مبنیات میں سے تو یہ محلن منصوب ہوا کانا اپنے حسم اور خبر سے مل کر مرکب مفید اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط بھئی مرکب مفید تو نہیں بنتا بھئی کانا اپنے حسم اور خبر سے مل کر جملہ خبریہ کیوں کہتے ہو جملہ فعلیہ ہو کر شرط شرط میں کوئی بات پوری ہوتی ہے اگر تم نے ایسا کیا کوئی بات پوری ہوئی خبر کیسے بنا رہے ہو اس کو شرط مؤخر جی تو یہ معلیہ نا یہ جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ ہو کر شرط مؤخر شرط مؤخر اپنے جزائے مقدم سے مل کر کیا بن گئی جملہ شرطیہ بھئی جملہ شرطیہ ہوا بھئی ترکیب سمجھ میں آگئے سب کو آپ کیسے پڑھیں گے اس کو دیکھو عبارت کون پڑھے گا بھئی چلو پڑھو ذرا عبارت بھئی کبتہ کو چھوڑ دو بس وَقَدْ يَكُونُ مَا بَعْدَهَا دَاخِلًا فِي مَا قَبْلَهَا اِنْكَانَ مَا بَعْدَهَا مِن جِنْسِ مَا قَبْلَهَا ہر ہر لفظ کا آپ احراب بتا چکے ہیں اب عبارت آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی پتا چل گیا کہ مَا بَعْدَهَا اصل میں کیا ہے مَا سَبَتَ بَعْدَهَا مَا قَبْلَهَا اصل میں کیا ہے مَا سَبَتَ قَبْلَهَا تو بتائیے مولانا یہ بَعْدَهَا یہ ظرف مستقر ہے یا ظرف لغو ہے یہ ظرف مستقر ہے کیونکہ اس نے اپنے عامل کی جگہ پر قرار پکڑا ہوا ہے اس میں عامل کون تھا اس سبتہ اس سبتہ کو گھرا کر اس نے اس کی جگہ پر قرار پکڑا وَقَدْ يَكُونُ تَرْجَمَ سُنُو وَقَدْ يَكُونُو اور کبھی کبار مَا بَعْدَهَا اَيْ مَا سَبَتَ بَعْدَهَا وہ چیز جو جو کہ ثابت ہوتی ہے بَعْدَهَا اَيْ بَعْدَ إِلَا وہ جو کہ ثابت ہوتی ہے کس کے بعد إلَا کے بعد داخلاً فِي مَا قَبْلَهَا وہ داخل ہوتی ہے اس فِي مَا اس میں سبتہ قَبْلَهَا جو قَبْلَ إِلَا وہ چیز جو إلَا سے پہلے ہوتی ہے قَبْئِ إِنْكَانَ مَا بَعْدَهَا اَيْ إِنْكَانَ اگر ما وہ چیز ثابتہ بَعْدَهَا اَيْ سَبَتَ بَعْدَ إِلَا جو کس کے بعد ثابت ہوتی ہے إلَا کے بعد مِن جِنْسِ مَا قَبْلَهَا وہ اس چیز کی جنس میں سے ہو قَبْلَهَا جو اسے جو اس سے پہلے ہے اس چیز کی جنس میں سے ہو آگے کون کرے گا بھئی ترکی چلو بھئی آپ کرو بھئی نحو مرفو لفظن مضاف سارے مرفو پڑھتے ہو اس کو کوئی منصوب بھی پڑھے بھئی ترکیب ہے یا نہیں اس میں منصوب ہاں تو منصوب پڑھو بھئی عجیب نئی سے نئی ترکیب کرنے کی کوشش کرو نحوہ منصوب لفظن مضاف قول مجرور لفظن مضاف شاقول مجرور لفظن مضاف ہاں 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 زمیر مجرور محلن ذلحال تعالی فیل ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو راجے ہے ذلحال کو تعالی فیل اپنے فائل سے مل کر جنرہ کے لئے خبری ہو کر حال جی تعالی فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر حال ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ مضاف مضاف بس چھوڑ دو مضاف 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 چھوڑ دو مجرور محلن ذلحال اغسلو فیل اغسلو فیل امر وزمیر مرفو محلن اس کا فائل وجوہ منصوب لفظا مضاف کم ضمیر مجرور محلن مضاف آتف آئی دیا منصوب لفظا مضاف آئی دیا منصوب لفظا مضاف بھئی آپ نے اس کو منصوب کیوں پڑھا مضاف بنے گا جی ماتوف بنے گا شاہ کیا بنے گا ماتوف بن رہا ہے اور ماتوف انعال منصوب تھا تو ماتوف بھی کیا ہوگا جی کم ضمیر مجرور محلن مضاف انعال مضاف اپنے مضاف اپنے مضاف مل کر ماتوف شاہ ماتوف انعالی اپنے ماتوف سے مل کر یا مفعول بھی ہوا فیل کے لئے الہ جار الہ جار المرافق کی مجرور لفظا المرافقِ مجرور لفظا جار مجرور مل کر اغسلو فیر کے متعلق شابت جار مجرور مل کر یہ ذرفِ لغ ہوا کس کے لئے اغسلو فیر کے لئے یہ اس کے ساتھ متعلق ہے فیل اپنے فائل فیل اپنے فائل مفہول بھی اور متعلق سے مل کر جمعہ فیریا فہلا فیل اپنے فائل فیل اپنے فائل مفہول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ ہوا کس کے لئے قول کے لئے جی قول مثل مضاف اپنے مضاف عیل mandor اور مقول سے مل کر مضاف کے لئے مضاف قول مثل مضاف اپنے مضافن علیhou اور مقولے سے مل کر یہ مضافن علیہ ہوا کس کے لئے نحو تو قول کے ساتھ جب یہ ساری چیزیں مل گئیں تو یہ پہلے مفرد تھا اب بھی کیا ہے مفرد ہے تو یہ مضافن علیہ ہوا نحو کے لئے مضاف اپنے مضافن علیہ سے مل کر آنی کے لئے مفرد ہاں شعبہ مضاف مضافن علیہ مل کر یہ کیا ہوا انہوں نے نصب پڑا تھا تو یہ آنی فعل کے لئے کیا بن جائے گا مقول بھی یا امثلو کے لئے کیا بن جائے گا مقول ہے مطلق تو فعل اپنے فائل اور مقول بھی یا فعل امثلو فعل اپنے فائل اور مقول ہے مطلق سے مل کر جملہ قیلی خبریہ ہو اچھے لئے مولانا حدہ ہو المرام اللہ علم حقیقت القلم دعا کر الحمدللہ سلاللہ 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 موسیقی